مکھیاں ڈانس کرتی ہیں جی ہاں بلکل ڈانس کرتی ہیں ایک حیرت انگیز کمیونکیشن سسٹم کے لئے کارل وان فریش نامی سائزدان نے 1946 میں مکھیوں کی کمیونکیشن کے سسٹم کے بارے میں ایک حیرت انگیز ذریافت کی انہوں نے بتایا کہ مکھیاں ایک مخصوص قسم کا رکس کرتی ہیں جس کے ذریعے وہ دوسری مکھیوں کو بتاتی ہیں کہ پھول کہاں موجود ہیں اس رکس کو ویگل ڈانس کہا جاتا ہے اور اس میں مکھیاں اپنے جسم کو ایک مخصوص زاویے پر حرکت دیتی ہیں جو کہ سورج کی سمت اور پھولوں کی دوری کو ظاہر کرتا ہے یہی نہیں بلکہ مکھیاں رنگ اور مخصوص شکلوں کو یاد رکھ سکتی ہیں حیرتی بھی یاد رکھ سکتی ہیں مکھیوں کی یاداشت کا مطالعہ کرنے والے سائنس دانوں نے یہ بتایا ہے کہ مکھیاں مختلف رنگوں اور شکلوں کو یاد رکھ سکتی ہیں تو در پانچ میں اسٹریلیان نیشنل یونیورسٹی کے سائنس دان نے ایک تحقیق میں یہ بات ثابت کیا کہ مکھیاں چار سے پانچ دن تک ایک مقصوص رنگ اور شکل کو یاد رکھ سکتی ہیں جو ان کی خوراہ کلاش کرنے میں مدد کرتے ہیں اگلی بار مکھیوں کو چھیڑتے ہوئے یاد رکھئے گا کہ وہ آپ کی شکل یاد رکھ سکتی ہیں مکھیوں کے دنیا نہایت ہی حیرت انگیز اور پرسرار ہے جس کا بغیر ہماری زمین پر زندگی کا توازن برقرار رکھنا ممکن نہیں یہ ننی مخلوق صرف شہد بنانے تک محدود نہیں ہے بلکہ ان کے پیچیدہ سماجی نظام اور ذمہ داریوں کا جال ہمیں حیرت میں ڈال لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی یہ ننی مخلوق کوئی عام چیز نہیں ہے بلکہ بہت خاص ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے قرآن پاک کی صورت کا نام نخل رکھا یہ وہ مخلوق ہے جس کے مطلب قرآن نے کہا کہ انہیں الہامی علم دیا گیا ہے سائنسی تحقیق نے مخیوں کے بارے میں کئی حیرت انگیز حقائق فراہم کی ہے 1946 میں کار وان فریش نے مخیوں کے ویگل ڈانس کی دریافتی جس کے ذریعے مخیوں پھولوں کی سبس کا تائین کرتی ہیں 2008 میں یونیورسٹی آن کونز لینڈ کی تحقیق نے یہ ثابت کیا مخیوں چار تک گلتے کر سکتی ہیں 2019 کی ایک تحقیق میں بتایا کہ مخیوں کو بھی انسانوں کی طرح نیند کی ضرورت ہوتی ہے اور نیند کی کمی ان کی یاداشت اور کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے شاید کی مخیوں واحد مخلوق ہیں جس کی پانچ آنکھیں ہوتی ہیں مادہ مخی کی زندگی کا دورانیا دو سے پانچ سال ہوتا ہے اور نر مخی ملاب کے بعد پوراں مر جاتی ہے لیکن آپ مخیوں کے بارے میں دلچسپ معلومات سننے کے لیے بے ترار ہوں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور شروع کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ پاک نے شہد کی مخیوں کے پورے نظام زندگی کی تفصیل بیان کی سورہ نقل قرآن مجید کی سولوی سورہ ہے اور اس کا نام شہد کی مخیوں کے عربی نام نقل سے لیا گیا ہے اس سورہ کے آیات 68 اور 69 میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مخیوں کے بارے میں فرمایا اور تیرے رب نے شہد کی مخی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں درختوں میں اور ان مکانوں میں جو لوگ بناتے ہیں اپنے گھر بنا اور پھر ہر طرح کے پھلوں سے رس چوس اور اپنے رب کے ہنوار راستوں پر چلتی رہے ان مخیوں کے پیر سے ایک پیرے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں شہد کی مخیہ دنیا کی ان مخلوقات میں شامل ہیں جو اپنی محنت اور منظم زندگی کی وجہ سے مشہور ہیں ان کا چھتہ ان کے فرائز اور ان کی سائنسی طور پر اور حیرت انگیز زندگی ہمیں فطرت کے پیچیدہ اور خوبصورت نظام کی جھلک دکھاتی ہے شہد کی مخیہ ایک منظم مخلوق ہیں جو گروہوں میں رہتی ہیں ہر چھتے میں ہزاروں مخیوں کی عبادی ہوتی ہیں جو مل جن کر کام کرتی ہیں شہد کی مخیہ اپنی زندگی کا آغاز انڈے سے کرتی ہیں جو رانی مخی دیتی ہے انڈے سے لاروہ نکلتا ہے جو بعد میں ایک مخی میں تبدیل ہو جاتا ہے شہد کی مخیوں کی زندگی کے تین مراحل ہوتے ہیں انڈا، لاروہ اور بالگ مخی انڈا دینے کے تین دن بعد لاروہ نکلتا ہے اور اسے مخیوں کی جانب سے خصوصی خوراک فراہم کی جاتی ہے جو کہ ان کی نشنما کے لیے انتہائی اہم ہوتی ہے اس کے بعد لاروہ کو کھانے میں بند کر دیا جاتا ہے جہاں وہ پیوپا میں تبدیل ہو جاتا ہے اور آخر کار بالگ مخی بن کر باہر نکلتا ہے شہد کی مخیوں کی عبادی میں تین بنیادی اقسام ہوتی ہیں رانی مخی، کارکن مخی اور نر مخی ہر قسم کی مخی کے مخصوص فرائض ہوتے ہیں جو چھتے کی بقا کے لیے نہایت اہم ہوتے ہیں رانی مخی چھتے کی سب سے اہم مخی ہوتی ہے اس کا بنیادی کام انڈے دینا ہوتا ہے اور روزانہ ہزاروں انڈے دے سکتی ہے اس کی زندگی کا دورانیہ دو سے پانچ سال ہوتا ہے جو کہ کارکن مخیوں اور نر مخیوں کے مقابلے میں زیادہ ہے رانی مخی ایک خاص مادہ فرومون خارج کرتی ہے جو چھتے کی تمام مخیوں کو متحد اور منظم رکھتا ہے رانی مخی کی موجودگی چھتے کے لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ یہ انڈے دے کر نئی مخیوں کی پیدائش کو یقینی بناتی ہے اگر رانی مخی مر جائے یا کمزور ہو جائے تو کارکن مخیاں ایک نئی رانی مخی پیدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کارکن مخیاں چھتے کی سب سے زیادہ محنتی مخیوں میں شمار ہوتی ہیں یہ مادہ مخیاں ہوتی ہیں اور ان کے فرائز مختلف قسم کے ہوتا ہے کارکن مخیوں کی ذمہ داریوں میں پھولوں سے نیکٹر اور پولن جمع کرنا ہوتا ہے چھتے کی صفائی کرنا لاروہ کو خوراک فرام کرنا اور شہد تیار کرنا شامل ہوتا ہے کارکن مخیاں پھولوں سے رس جمع کرتی ہیں جو بعد میں شہد میں تبدیل ہوتا ہے یہ رس کو اپنے جسم کے اندرونی حصے میں جمع کرتی ہیں نر مخیاں جنہیں ڈرونر کہا جاتا ہے ان کا بنیادی کام رانی مخی کے ساتھ ملاب کرنا ہوتا ہے ان مخیوں کا جسمانی حجم کارکن مخیوں کے مقابلے میں بہت بڑا ہوتا ہے لیکن یہ رس یا گردہ جمع کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے نر مخیوں کا واحد مقصد رانی مخی کے انڈوں کو خات دینا ہوتا ہے تاکہ مخیوں کی نسل جاری رہے ملاب کے بعد نر مخیوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے چہید کی مخیوں پر ہونے والی سائنسی تحقیقات نے مخیوں کے بارے میں بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز حکائق پرام کیے ہیں یونیورسٹی آرکویز دین کے سائنس دانوں نے 2008 میں ایک تحقیق کی جس میں یہ بتایا گیا کہ مخیاں چار تک گنتی کر سکتی ہیں انہوں نے تجربات کے جیرے ثابت کیا کہ مخیاں مختلف تعداد میں نشان زدہ مقامات کو یاد رکھ سکتی ہیں اور ان کے مطابق خورات کا تیم کر سکتی ہیں چہید کی مخیاں ہماری طرح نین کے مذہبی لیتی ہیں 2019 میں یونیورسٹی آف کلیفورنیا کے سائنس دانوں نے تحقیق کی کہ مخیوں کو بھی انسانوں کی طرح نین کی ضرورت ہوتی ہے اس تحقیق میں بتایا گیا کہ نین کی کمی سے مخیوں کی یاداش متاثر ہوتی ہے اور وہ ٹھیک سے اپنا کام نہیں کر سکتی مخیوں کا سوشل سسٹم انتہائی پیچیدہ ہوتا ہے چھتے میں مخی کی اپنی مخصوص جگہ اور ذمہ داری ہوتی ہے یہ سماجی نظام اس قدر منظم ہے کہ مخیوں کا پورا گروہ ایک واحد ہسٹی کی طرح کام کرتا ہے چھتے کے اندر درجہ حرارت کو ایک مخصوص حد تک 35 دگری میں برقرار رکھنا مخیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر درجہ حرارت بہت زیادہ ہو جائے تو کارکن مخیاں تیز تیز ہلا کر ہوا کا گزر پدا کرتی ہیں اگر درجہ حرارت کم ہو جائے تو وہ اپنے جسم کو سکیڑ کر حرارت پدا کرتی ہیں ملکہ مخی کے جسم سے نکلنے والے پرومونس چھتے کی مجموع صحت اور تنظیم کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ ایک اینلائی مادہ کارکن مخیوں کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں بتاتا ہے وہ چھتے میں نئے اندر دینے کا عمل کنٹرول کرتا ہے شہد مخیوں کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے جو نہ صرف ان کو خوراک بلکہ انسانوں کے لیے بھی بہت مفید ہے شہد میں موجود انٹی بیکٹیریل اور انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کی وجہ سے ان کو قدرتی علاج کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے مخیوں کے زندگی اور ان کی عبادی پر جدید دور کے مختلف عوامل کا اثر پڑ رہا ہے جراسین کش پیسٹیسائیڈ، لاس ہیبیٹیٹس، رہائش کی کمی اور محولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے مخیوں کی عبادی کو کم کر دیا ہے کولونی کلیپس ڈس آرڈر ایک ایسی حالت ہے جس میں چھتے کی مکھیاں اچانک غائب ہو جاتی ہیں یہ مسئلہ 2006 میں پہلی بار سامنے آیا اور اس کے بعد سے سائنزان اس کی وجہات کو سمجھنے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں مختلف نظریات کے مطابق اس کی وجہ سیسٹیسائیڈ، محولیاتی تبدیل اور وائرس ہو سکتے ہیں اگر شہد کی مکھیوں کی زندگی کے دلچسپ فیکس کی بات کریں تو ایک کارکون مکھی اپنی زندگی کے دوران تقریباً ایک چمچ کا باروہ حصہ شہد تعدہ کرتی ہے شہد کی مکھیوں کے پاس پانچ آنکھیں ہوتی ہیں، تین چھوٹی آنکھیں سر کے اوپر اور دو بڑی آنکھیں سامنے ہوتی ہیں شہد کی مکھیوں چوبیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے اڑ سکتی ہیں شہد کی مکھیوں تقریباً تیرہ ہزار پھولوں کا رس جمع کرنے کے بعد ایک چائے کا چمچ شہد بناتی ہیں شہد کی مکھیوں کے جسم پر موجود باریک بال انہیں پھولوں سے گردہ جمع کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں شہد کی مکھیوں کی پولی نیشن کی وجہ سے دنیا بھر میں ستر سے زائد فصلیں ہوگائی جاتی ہیں جیسے ناشپاتی، بادام، چیری، خربوزہ اور دیگر فصلیں صرف امریکی معیشت میں سالانہ پندرہ بلین ڈالرز کا اضافہ شہد کی مکھیوں کی وجہ سے ہوتا ہے 2023 میں گلوبلی تقریباً 8.1 ملین ٹن شہد کی پیداوار ہوئی چین دنیا کا سب سے بڑا شہد پیدا کرنے والا ملک ہے جو سالانہ 4,86,000 ٹن سے زائد شہد پیدا کرتا ہے ترکی نے 74,300 ٹن شہد پیدا کیا اور ایران بھی بڑے پیداواری ممالک میں شامل ہے جس نے 72,700 ٹن شہد پیدا کیا ایک چھتے میں تقریباً 50,000 مکھیوں کی عبادی ہو سکتی ہے دوستو یہ 90 سی مخلوق انسانوں اور اس دھلٹی کے لیے بہت ضروری ہے لیکن اس مخلوق کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں اور یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ان کی پروٹیکشن کے لیے اگر خاطر خواہ انتظامات نہ کیے گئے تو یہ 90 سی مخلوق ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے شہد کی مکھیوں کو موسمی تبدیلیوں، کیڑے مار، عدویات اور قدرتی آفات اور انسانی سرگرمیوں سے شدید خطرات لاحق ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے مکھیوں کے قدرتی مسکن تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں جس کے باعث ان کے لیے خدا کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے اس کے علاوہ ذریع میدانوں میں کیڑے مار عدویات کا بے تہاشا استعمال بھی شہد کی مکھیوں کی عبادی میں کمی کا سبب بن رہا ہے خاص طور پر نیو نیکو ٹین ویڈز جیسے کیمیکل مکھیوں کے لیے انتہائی مذر ثابت ہو رہے ہیں جو ان کے احسابی نظام کو متاثر کرتے ہیں اور اکثر موت کا سبب بنتے ہیں ان کے علاوہ قدرتی افعاد جیسے جنگلات کی آگ اور خوشک سالی بھی مکھیوں کی بقا کو خطرے میں ڈال رہے ہیں جنگلات کی کٹائی اور شہرکاری کی وجہ سے بھی مکھیوں کی قدرتی مسکن ختم ہو رہے ہیں جس کے باعث ان کی بقا کے امکانات دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں انسانی سرگرمیاں جیسے شہد کی مکھیوں کی غیر پتری پروریش زیادہ مقدار میں شہد کی پیداوار کے لیے مکھیوں کا بیجا استعمال اور ان کے قدرتی مسکنوں کی تباہی بھی ان کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہیں اس کے علاوہ مکھیوں مختلف بیماریاں اور پریسائٹس کے حملوں کا شکار بھی ہو رہی ہیں جن میں واروامائٹ اور نوزمہ اور مکھیوں کے لیے دیگر محلق بیماریاں شامل ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے مکھیوں کی کالونیاں تیزی سے کمزور ہو رہی ہیں اور ان کی موت واقع ہو رہی ہے اور اگر ہم نے ان کے تحفظ سے لیے بروقت اقدامات نہ کیے تو مکھیوں کی تعداد میں خطرناک حد تک کمی ہو سکتی ہے جس کا اثر نہ صرف محولیات بلکہ انسانی زندگی پر بھی پڑے گا شہد کی مکھیوں کے بغیر نہ صرف شہد کی پیداوار میں کمی آئے گی بلکہ ذریع پیداوار اور نوازات کی پولینیشن بھی متاثر ہو سکتی ہے جس سے ہماری غزائی زنجیر میں سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں لہٰذا ہمیں شہد کی مکھیوں کی زندگی کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ ہم ان ننے جانداروں کو بچا سکے اور اپنی آئندہ نصروں کے لیے ایک متوازن اور صحتمن محول فرام کر سکے آپ کس موضوع پر اگلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں مجھے نیچے کمٹ کر کے بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ